دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ موجودہ سمعے میں پاکستان اور بنگلہ دیش کی سین شکتی ایک دوسرے کے سامنے کتنے طاقتور ہیں اور موجودہ سمعے میں ان دونہ دیشوں کے پاس کون کون سے اور کتنے سین اکرن موجود ہیں ساتھ ہی یدی پاکستان اور بنگلہ دیش کے بیچ کوئی ویواد ہوتا ہے تو دیکھنے والی بات ہوگی کہ بنگلہ دیش پاکستان کے سامنے کتنا طاقتور ہے بنگلہ دیش اور پاکستان کا سنگرش ایک مہتپون ایتیہاسی گھٹنا ہے جس کا سمبت 1947 کے بھارت کے ویبھاجن سے شروع ہوتا ہے تو پاکستان دو حصوں میں بٹا تھا پشمی پاکستان جو آج کا پاکستان ہے اور پوروی پاکستان جو اب بنگلہ دیش ہے ان دونوں حصوں کے بیچ ہزاروں کلومیٹر کی دوری تھی اور سانسکرتک بھاشائی اور راجنیتک بھنیتائیں بھی تھی اور آج کے ویڈیو میں ہم انہی دونوں دیشوں کے بارے میں بات کریں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کے لیے ایک سوال موجودہ سمائے میں ان دونوں میں دنیا کا سب سے لوگپری نیتا کون ہے بھارت کے پتہ مندری نرید موڈی یا پاکستان کے پتہ مندری شہباز شریف اگر آپ کو اس کا جواب پتا ہے تو ہمیں کمنٹ ضرور کر کے بتائیں ساتھ ہی یدی آپ راشتی سرکچہ سین ویگیان اور دنیا بھر میں اس سے جڑے مددوں میں روچی رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا یہ ویڈیو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کی شین شکتی کے بارے میں بنگلہ دیش کی سینہ دیش کی سب سے بڑی شین شاخہ ہے جس کے پاس آدھونک ٹینکس، آرٹلری اور انفینٹری فورسز بھی ہیں اس کے علاوہ بنگلہ دیش سینہ نے چین اور روس سے خریدے گئے آدھونک ٹینکس جیسے کی ٹائپ 59، ٹائپ 69 اور ٹی سیونٹی ٹو کا اپیوک کر اپنی طاقت بڑھائی ہے بنگلہ دیش کی آرٹلری اور میزائل سسٹم کی بات کریں تو سینہ کے پاس آدھونک آرٹلری جیسے کی ایس ایچ ون، ایس ایچ فیفٹین، سیل پروپیٹ ہیویڈزر اور راکٹ آرٹلری سسٹم جیسے وس-22 اور وس-32 موجود ہیں جو سینہ کو لمبی دوری تک حملہ کرنے کی چھمتہ دیتے ہیں وہیں بنگلہ دیش کی وائیو سینہ کی بات کریں تو بنگلہ دیش وائیو سینہ نے اپنے ہوای سرکشہ کو سشکت کرنے کے لیے کئی آدھونک بیمانوں کا ادھگرن کیا ہے بنگلہ دیش کی وائیو سینہ کے پاس چینی جی سیون، مک 29 اور روسی سو 30 جیسے لڑاکو بیمان ہے یہ ویمان ہوای لڑائی، زمین پر حملے اور ہوای سرکشہ میں کارگر ہیں اس کے ساتھ ہی وائیو سینہ کے پاس سی 130 اور وائی 12 جیسے ٹرانسپورٹ ویمان ہے جو سینکوں اور ساماکریوں کے طورت پریواہن کے لیے اپیوگ ہوتے ہیں ساتھ ہی می 17 اور بیل ہیلکاپٹرز بھی ویبین آپریشنوں کے لیے اپلپ ہیں وہیں بنگلہ دیش کی نو سینہ دیکھیں تو بنگلہ دیش کی نو سینہ کے پاس کئی آدھونک فریگٹس اور کارویٹس ہیں جن میں چینی اور ترکی کے جہاز شامل ہیں یہ یودھپوتھ، اینٹی سبمرین، اینٹی ائرکرافٹ اور اینٹی شپ میزائلوں سے لیس ہیں ساتھ ہی بنگلہ دیش نو سینہ نے حال ہی میں دو مک پلاس ڈیزر الیکٹرک پندوبیاں بھی شامل کی ہیں جو انہیں سمندر میں ادرش رہ کر آپریشن کرنے کی چھمتہ دیتی ہیں اس کے علاوہ بنگلہ دیش نو سینہ اپنے سمندری نگرانی اور توہی شمتاؤں کو مضبوط کرنے کے لیے آدھونک ریڈار سسٹم اور ٹرون کا بھی استعمال کر رہی ہے اس کے ساتھ ہی بنگلہ دیش نے اپنے ائر ڈیفنس سسٹم کو بھی مضبوط کیا ہے ان کے پاس آدھونک سیم سرفیس ٹو ائر میزائل سسٹم ہے جو دشمن کے ہوای حملوں سے دیش کی رکشہ کرنے میں سکشم ہے بنگلہ دیش نے چین، روس اور ترکی جیسے دیشوں سے سینہ اپکران اور تقنیقی مدد پرابت کی ہے اس کے علاوہ سنیوکت راشت کے شانتی ابھیانوں میں بھی بنگلہ دیش ایک پرمک یوگدان کرتا ہے جو اس کی ویشوک سینہ پرتیشتہ کو اور بھی مضبوط کرتا ہے وہی پاکستان کی سینہ شکتی کی بات کریں تو پاکستان انڈونیشیا کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے ادھک مسلم آبادی والا دیش ہے جو کی اپنی سرکشہ اور نیوکلئر پاور شمتاؤں کے کرون ہمیشہ چرچہ میں رہتا ہے بھلے ہی موجودہ سمیہ میں پاکستان کی آرثی قصدی خراب ہے لیکن اس کے باوجود ہی پاکستان سے پنگا لینا کسی بھی دیش کے لیے بھاری پڑ سکتا ہے جس کی بڑی وجہ پاکستان آرن فورس ہے جو کی ایک ویشال اور ویوین سنرشنہ میں ہے جس میں مکتا تھل سینہ، جل سینہ اور وائیو سینہ شامل ہے پاکستان کی سینہ کی بات کریں تو پاکستان کی سینہ کے پاس اتیادھونک ٹینک، توپیں اور پیدل سینکوں کی طاقت ہے اس کے ساتھی پاکستان کے پاس سوچلی توپ خانے اور کئی راکٹ رانچے سسٹم ہیں جن میں نسر جیسی مسائلیں شامل ہیں وہیں پاکستانی ائر فورس کی بات کریں تو پاکستان کی وائیو سینہ ایک پرمک سین شکتی ہے جس کی گنتی وشف کی بہترین وائیو سینہوں میں سے ہوتی ہے پاکستان کے پاس قریب نو سو لڑاکو بیمان ہیں جس میں جے ایف سیونٹین تھنڈر جو پاکستان اور چین دوارہ سنیوٹ روپ سے وکست کیا گیا ہے ایپ سکسٹین فائٹر جیٹ اور میراج فائیو بھی پاکستان وائیو سینہ میں شامل ہے وہیں پاکستانی نو سینہ کو دیکھیں تو پاکستان کی نو سینہ پاکستان کی سین شکتی کا ایک مہتپون حصہ ہے خاص کر ہند مہا ساگر اور عرب ساگر میں سرکچھا کے لیے پاکستان کے پاس آدھونک یدھ بھوت پندوبیاں اور سمندری ویمان ہیں پاکستان کی نو سینہ کا مکہ دیش اپنے سمندری تٹوں کی رکشہ کرنا اور اپنی ویعپارک مارگوں کی سرکچھا سنشت کرنا ہے اس کے ساتھ ہی پاکستان ایک پرمانو شکتی سمپن دیش ہے جس نے پہلی بار 1998 نبے میں اپنا پرمانو پریشن کیا تھا اور آج کے سمیہ میں پاکستان کے پاس لگبک 165 سے 175 نیوکلئر وار ہیٹس ہونے کا انمان ہے پاکستان کی بیلسٹک میزائلوں میں شاہین، گوری اور عبابیل جیسی میزائلیں شامل ہیں ان میں پرمک میزائل شاہین 3 جس کی رینج قریب 2750 کلومیٹر تک کی ہے جو پاکستان کی پرمانو چھمتا کو اور مضبوط بناتی ہے اور ایسی استطیق میں یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ پاکستان کے سامنے بنگلہ دیش کتنا طاقتور ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں جہوریفکل سائز کی تو بنگلہ دیش کی کل جہوریفکل سائز 1,48,000 ور کلومیٹر سے ادھک کی ہے وہیں پاکستان کی جہوریفکل سائز 8.8 لاکھ ور کلومیٹر سے ادھک ہے ٹوٹل پاپولیشن کی بات کریں تو بنگلہ دیش کی کل جن سنکھیا موجودہ سمائے میں قریب 17 کرون 47 لاکھ سے ادھک ہے وہیں پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن 24 کرون 52 لاکھ سے ادھک ہے نومنل جی ٹی پی کی بات کریں تو موجودہ سمائے بنگلہ دیش کی نومنل جی ٹی پی چار سو پچپن بلین یو ایس ڈرڈر ویلو کی ہے وہیں پاکستان کی کرنٹ نومنل جی ٹی پی تین سو اٹیس بلین یو ایس ڈرڈر ویلو کی ہے ڈیفنس بجٹ میں ایک سورس کے انصار بنگلہ دیش نے اپنے ڈیفنس بجٹ پر موجودہ سمائے میں سات بلین یو ایس ڈرڈر ویلو کے قریب خرچ کیا ہے اور پاکستان نے اپنے ڈیفنس بجٹ پر دت اسمبلوں تین بلین ڈالر کا خرچ ورش دوہزار بیس میں کیا تھا اس کے بعد ورڈ ملیڈی رینکنگ کی بات کریں تو گلوبل فائر پاور انٹیکس دوہزار چوبیس کے انصار بنگلہ دیش دنیا کا سنتیسوہ سب سے طاقتور سین شکتی رکھنے والا دیش ہے وہیں پاکستان دنیا کا نوہ سب سے طاقتور سین شکتی رکھنے والا دیش ہے زمینی طاقت کی بات کریں بنگلہ دیش آرن فورس کے پاس کل ایک لاکھ ترسٹھ ہزار ایکٹیو ڈیوٹی پرسنل کی سینہ موجود ہے وہیں پاکستان آرن فورس میں کل چھ لاکھ ساٹھ ہزار ایکٹیو ڈیوٹی پرسنل کی سینہ موجود ہے مین بیٹری ٹینکس کی موجود سمیہ میں قریب دو سو اٹھارہ سے ادھک کی یونٹس بنگلہ دیش سینہ کے پاس موجود ہے وہیں پاکستانی آرمی کے پاس مجدو سمیے میں قریب 3772 ایکٹیو من بیٹری ٹینگز کی یونٹس موجود ہے سیل پروپٹ ایٹلری کی بات کرے تو بنگلہ دیش آرمی کے پاس لگ بک 18 سے 36 کے قریب سیل پروپٹ ایٹرلی کی یونٹس موجود ہے وہیں پاکستانی آرمی کے پاس لگ بک 662 سیل پروپٹ ایٹرلی کی یونٹس موجود ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں ٹوڑ ایٹرلی کی تو ایک سورس کے انصار بنگلہ دیش آرمی کے پاس 322 سے ادھیک ٹوڈ اٹرلی کی یونٹس موجود ہیں وہیں پاکستانی سینہ کے پاس بھی 3200 کے قریب ٹوڈ اٹرلی کی یونٹس موجود ہیں جو ادھیک تر چائنیز اور امریکن ڈیولپٹ ہیں ملٹیپل راکٹ لانچر کی بات کریں تو ایک سورس کے انصار بنگلہ دیش کی سینہ کے پاس لگ بک 67 سے ادھیک ملٹیپل راکٹ لانچر کی یونٹس موجود ہیں وہیں پاکستانی آرمی کے پاس اے ہنڈر اور آزر جیسی لگ بک 600 کے قریب ملٹیپل راکٹ لانچر موجود ہیں بات کرتے ہیں ائر پاور کی تو بنگلہ دیش ملٹری کے پاس وائی سینہ دورہ استعمال کیے جانے والی سبھی پرکار کی ملٹری ائرکرافٹ کی لگ بک 210 سے ادھیک یونٹس موجود ہیں وہیں پاکستانی ملٹری کے پاس سینہ دورہ استعمال کیے جانے والی سبھی پرکار کی ملٹری ائرکرافٹ کی لگ بک 1400 سے ادھیک یونٹس موجود ہیں ملٹی رول جیٹس کی بات کریں تو بنگلہ دیش وائیو سینہ کے پاس قریب 8 ملٹی رول جیٹس کی یونٹس موجود ہیں وہیں پاکستانی آرمی کے پاس قریب 333 ملٹی رول جیٹس کی یونٹس موجود ہیں اس کے ساتھ ہی بنگلہ دیش وائیو سینہ کے پاس 36 فائٹر جیٹس کی یونٹس موجود ہیں وہیں پاکستانی وائیو سینہ کے پاس اٹیک اور انٹرسپٹر جیٹس کی 145 یونٹس موجود ہیں وہیں ایک سورس کے نصار بنگلہ دیش کی سینہ کے پاس کوئی بھی اٹیک ہیلیکاپٹرز کی یونٹس موجود نہیں ہے وہیں پاکستانی آرمی کے پاس اٹیک ہیلیکاپٹرز کی کل ستاون کے قریب یونٹس موجود ہیں نیوکلئر وار ہیٹس کی بات کریں تو بنگلہ دیش کے پاس کوئی بھی نیوکلئر وار ہیٹس کی یونٹس موجود نہیں ہے وہیں پاکستان کے پاس ایک سو ستر نیوکلئر وار ہیٹس کی یونٹس موجود ہیں اس کے ساتھ ہی پاکستان چپ چاپ خفیہ طور پر اپنے نیوکلئر وار ہیٹس کی سنکھیا بڑھانے میں لگا ہوا ہے انت میں بات کرتے ہیں سمندری طاقت کے بارے میں تو اس فیلڈ میں بڑے ائرکرافٹس کی کوئی بھی یونٹس دونوں دیشوں کے پاس نہیں ہے اس کے ساتھ ہی بنگلہ دیش نوسینہ کے پاس دشمن کی سمندری طاقت کو تباہ کرنے کے لیے کوئی بھی ڈسٹرائی شپ کی یونٹس موجود نہیں ہے وہیں پاکستانی نیوی کے پاس دو بڑے ڈسٹرائی شپ کی یونٹس موجود ہیں بات کرتے ہیں فریگٹس کی تو بنگلہ دیش نوسینہ کے پاس ایکٹیف فریگٹس کی ساتھ یونٹس موجود ہیں جو کافی ہتیاروں سے لیس ہوتی ہے اور یہ انہیں ہی اپنے میزائل گائیڈنس دسٹرائی کے طور پر استعمال کرتے ہیں وہیں پاکستان نیوی کے پاس نو ایکٹیف فریگٹس کی یونٹس موجود ہیں کارویٹس کی کل 6 یونٹس بنگلہ دیش نو سینہ کے پاس موجود ہے وہیں پاکستانی نیوی کے پاس کارویٹس کی کل 7 یونٹس موجود ہے جس سے یہ آنے والے سمیں میں بڑھا کر بارہ کرنے والے ہیں وہیں سمندھ کے گپت ہتھیاروں کی بات کریں تو بنگلہ دیش نیوی کے پاس دو ایکٹیف سبمرین کی یونٹس موجود ہیں وہیں پاکستانی نیوی کے پاس آٹھ ایکٹیف سبمرین کی یونٹس موجود ہیں جس میں پانچ اٹیک سبمرین اور تین میڈگٹ سبمرین شامل ہے ساتھی پاکستان چین کے ساتھ مل کر آٹھ نئے اٹیک سبمرین بنانے کے لیے کام کر رہا ہے جو کی دو ہزار اٹھائیس تک پاکستانی نیوی میں شامل ہو جائے گی تو دوستوں یہ تو رہا موجودہ سمیہ میں بنگلہ دیش اور پاکستان کی سین شکتی ایک دوسرے کے سامنے کتنے طاقتور ہیں اور ان کے پاس کون کون سے اور کتنے سین اپکران موجود ہیں تو دوستوں بنے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ اور جانئے دنیا بھر کے سبی دیشوں کے بارے میں مہتپون اور روچک جانکاریاں اور ہمارے چینل کو آپ کی بدولت بڑا بنانے کے لیے ابھی سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسے ہی ویڈیوز لاتے رہیں پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں جائن